آداب وطن سمچار میں آپ کا سواگت ہے میں شاداب خان حاضر ہوں دن کی اہم خبروں کے ساتھ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخوں پر راشت ویابی پول میں بھارتےوں نے مانا سوشل میڈیا بڑھا رہا ہے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ کا تناؤ عمر واطم کی گرفتاری کے پانچ مہینے بعد بھی نہیں داخل کی گئی زمانت یا چکا بیٹی نے کہا قوم نے ہمیں اکیلا چھوڑ لیا شاہی مسجد بیوات پر متھرہ میں بڑھائی گئی سرخشا مولانا عبد الحمید نومانی نے کہا راج نیتی کے لئے دھرم کا استعمال کر رہے ہیں بھاڑے کے ڈٹو بلن شہر میں آر ایل ڈی لیڈر حاجی انوس کے قافلے پر ہوا حملہ چار لوگ زخمی ایک شخص کی موت دوسرے ٹیسٹ میں نیوزلینڈ کو بھارت نے 372 رنوں سے ہرائیا رنوں کے مارجن سے درج کی اپنی سب سے بڑی جیت اب بڑھتے ہیں انتراشتے خبروں کی طرف سعودی عرب نے چار پرتیشت کی سود در پر پاکستان کو دیا قرض قرض کی عفدی ایک سال افغانستان کے حالات صدہارنے کے لئے مل کر کام کریں گے ترکی اور قطر اب خبریں وستار سے ادھیکانش بھارتیوں کا ماننا ہے کہ دیش میں ہندو اور مسلم سمدہوں کی بیج بڑھتی کھائی کے لئے سوشل میڈیا ذمہ دار ہے پاہ دسمبر کو دیش بھر سے چنے گئے انیس سو بیاریس لوگوں کے سیمپل سائز کے ساتھ آئی اے این ایس سی ووٹر کے ایک راشت وی اپس سرویکشن کے ذریعے یہ نشکرش نکالا گیا ہے سرویکشن میں شامل آدھے اترداتاؤں کے قریب نے محسوس کیا کہ سوشل میڈیا نے سمدہوں کی بیج کی کھائی کو کافی حد تک بڑھا دیا ہے لگ بھگ تیس پرتیشت اترداتاؤں نے محسوس کیا کہ سوشل میڈیا نے کچھ حد تک کھائی کو بڑھایا ہے جبکہ ایک ہتر پرتیشت سے اتھک بھارتے سوشل میڈیا کو دونوں سمدہوں کے بیچ بڑھتے تناؤں کے لئے ذمہ دار مانتے ہیں یو پی کے دھرمانترن ویرودی قارون کے تحت گرفتار محمد عمر گاؤتم اور مفتی جہانگیر قاسمی کی گرفتاری کو وہ پانچ مہینے سے زیادہ قسمیں بیچ چکا ہے لیکن اب تک ان کی زمانت لینے کا کوئی پریاس نہیں کیا گیا ہے حالاکہ ان کے وکیل نے اسے رنریتی قدم کہہ کر اپنی نشکریتہ کو صحیح ٹھہرائیا ہے عمر گاؤتم کی بیٹی فاطمہ گاؤتم نے سامدہ ایک سنگٹھنوں کی لاپروا پرتکریہ پر پہلے بھی سوال اٹھائے تھے جب میں تلیمہ ہند کی طرف سے میدان میں رکھے گئے وکیلوں نے زمانت ارضی کو آگے نہ بڑھانے کے فیصلے کو صحیح ٹھہرائے ہے ایڈوکیٹ ایم آر شمشار نے ترک دیا ہے کہ یہ قانونی رنریتی کا ایک حصہ ہے اس کے کارنوں کا ساروزنیک روپ سے خلاصہ کرنا اچت نہیں ہے عمر گاؤتم کی بیٹی فاطمہ گاؤتم نے حال ہی میں سامدہ ایک سنگٹھنوں سے آشک سمرتھن کی کمی پر اصنطوش وقت کیا تھا انہوں نے کہا تھا کسی نے ہماری پرواں نہیں کی ہم اب اکیلے رہ گئے ہیں مطورہ ایس ایس پی گورف گروور کے انسار اتر پردیش کے مطورہ میں سوموار کو بابری مسجد ویدھونس کی برسی پر سرکشہ کڑی کی گئی کسی بھی اپری اگھٹنا کو روکنے کے لیے پوری شہر میں بڑی سنکھیا میں سرکشہ ادھیکاریوں کو تینات کیا گیا ایک سو پینتالیس چوکیوں پر سرکشہ ادھیکاریوں کو تینات کیا گیا پچھلے دنوں ہندو چنگٹھانو سنبند رکھنے والے کئی نیتاؤں نے لوگوں سے زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں مطورہ پہنچنے کی مانگ کی تھی اس ماملے پر بات کرتے ہوئے مولانا عبدالحمید نوماری نے کہا کہ لوگ راجنیتی فائدوں کے لیے دھرم کا استعمال کر رہے ہیں یہ مطورہ ہو کوئی بھی ہو مندیر مسجد کا جہاں بھی ماملہ آتا ہے ہندو مسلم کا یا ذات پات کا فلاں فلاں کا وہ راجنیتی اور راجنیتی ہوتی ہے سماجیک اور آرثیک ورچسپ کے لیے یہ دو تین چیزوں کا آپ نکال دیں تو پورا کھیل ختم ہے رویوارک اتر پردیش کی بلند شہر میں راشتی لوگ دن لیتا اور پور بلوک پرمک حاجی انس کی قافلے پر گولی باری ہوئی جس میں ایک کیم موت ہو گئی اور چار لوگ گھائل ہو گئے گھائلوں کا اسپتال میں علاج چل رہا ہے پولیس نے کہا کہ حملے کے پیچھے یونوس کے بھتیجے انس کا ہاتھ ہونے کا سندہ ہے جو اس سمیں جیل میں بند ہے ماملے کی جانچ کے لیے پانچ الگ الگ ٹیموں کا گٹھن کیا گیا ہے بیراٹ کولی کی کپتانی میں بھارتے ٹیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف دو میچوں کی ٹیسٹ شرنگ خلا ایک شرنے سے جیت لی ہے یہ جیت بھارت نے ریکارڈ تین سو بہتر رنوں کے انتر سے درج کی پہلی پاری میں نیوزی لینڈ کو باسٹھ رنوں پر سمیٹنے کے بعد بھارت نے ممبئی میں زوردار جیت حاصل کرنے کے لیے دوسری پاری میں مہمان ٹیم کو ایک سو سرسٹھ رنوں پر سمیٹ دیا نیوزی لینڈ کے کھلاڑیوں نے چوتھے دن اپنے آخری پانچ وکیٹ صرف ستائیس رنوں کے اندر گوا دیئے نئے کوچ راہل دراونی کے نترت میں بھارت کی پہلی ٹیسٹ جیت ہے اب نظر ڈالتے ہیں انتراشتے خبروں پر بیتے شکروار سعودی عرب نے پاکستان کو تین سو کروڑ ڈالر قرض کے روپ میں دیئے ہیں یہ قرض چار پتیشت بیاج پر دیا گیا ہے اس لون کی عفدی ایک سال کی ہے یعنی پاکستان کو یہ قرض ایک سال میں سود سمیت واپس کرنا ہوگا کہ اندر بینک کے آکڑوں کے آدھار پر پاکستان کا کل ترل ودیشی بھندار بائیس ہزار چار سو اٹھانوے عرب ڈالر ہے پاکستان کے پردھان منطری عمران خان کے ودیش سلاکار شوکت تارین نے ایک ٹویٹ میں کہا میں اس قدم کے لئے مہا مہی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور سعودی عرب کے سامراجے کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں قطر کے ودیش منطری نے افغانستان میں اس تھٹی کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ دوہا جدھ گرست دیش افغانستان میں مانویے اور آتھک پریاسوں کو بڑھانے کی دشاں میں کام کرنا جاری رکھے گا سمبار کو قطر کی رازدھانی دوہا میں اپنے ترکی سمککش کے ساتھ ایک سیوکت سمباد داتا سمیلن میں شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا کہ قطر یہ سلسٹیت کرنے کے لئے سہیوگی ترکی اور تالیبان اتھکاریوں کے ساتھ کام کرے گا کہ قابل کا انتراشت حوائی اڈا تالیبان کے ادھگرہن کے بعد بھی کام کرتا رہے آج کے لئے بس اتنا ہی آپ اور خبریں پڑھنے کے لئے ہماری ویب سائٹ www.vadansamachar.com پر جا سکتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری ساری اپ ڈیٹس آپ تک پہنچیں موسیقی